بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے فرینڈ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ لیتھوانیا کی امبیسی نے اپوائنمنٹس کینسل کی تھی جو بھی ورک ویزا کے لیے ٹی آر پی کے لیے جن کے پاس مائگرس تھے اور انہوں نے اپوائنمنٹس جن کی بک ہو چکی تھی دسمبر سے آن ورڈ یا پھر ان کے پاس لیٹر تھے اور وہ اس تھے امید میں کہ ہم کہیں سے اپوائنمنٹ نیر بائی کنٹری سے اپنی بکر والے وہ ساری لیتھوانیا امبیسی نے کینسل کر دی اور ون دسمبر ٹو تھازن ٹوئنٹی فور سے آن ورڈ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بھی دوسرے کنٹری سے جا کے آپ اپنی پروسیسنگ نہیں کروا سکیں گے جیسے کہ پاکستان سے لوگ اپنے نیر بائی کنٹریز کی جو امبیسس سین لیتھوانیا کی باکو وغیرہ میں تھائیلینڈ میں ملاشیا میں وہاں سے جا کے پروسیسنگ کرواتے تھے تو یہ سارے کینسل کر دیا گیا اور جو کینڈیڈیٹس تھے جن کے پاس مائیگرس تھے ان کو ای میل آ گئی جس میں نوٹیفکیشن آ گیا کہ ان کی یہ اپوائنمنٹ کینسل ہو گئی ہے اسے یہ ہوا کہ ایک بہت کیاوس کی سیچویشن کریئٹ ہوئی لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہرے مائیگرس پہ اب ان کا زیادہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ ہوا ہے ان کی اس پہ سیمنگز لگی ہوتی ہیں تو اب وہ ایک انسیٹرنیٹی کا شکار ہیں کہ آگے کیا بنے گا فردر ہماری کیس طرح سے پروسیسنگ ہوگی تو اس سلسلے میں منہ آپ کے ساتھ یہ اپ ڈیٹ شیئر کرنی تھی کہ ہوپ فولی ون دسمبر سے آن ورڈ یعنی کہ اب جن کے پاس کہ جن کی کینسل ہو گئی ہیں وہ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہوپ فولی پروسیس پہلے سے بھی زیادہ ایزی ہو جائے گا اور زیادہ فاسٹ ہو جائے گا وہ اس لیے کہ آپ اگر پاکستان سے ہیں تو آپ وی ایف ایس اسلام آباد اور لاہور سے اپنی پروسیسنگ کروا سکیں گے اس طرح سے انڈیا نیپال میں بھی ان کے اپنے سینٹرز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اور آپ اپنے ہی کنٹری سے پروسیسنگ کروائیں گے وہیں اسے پوائنمنٹس لیں گے آپ کو ایکسٹرا اماؤنٹ خرچ کر کے کسی بھی نیئر بائی کنٹری کی امبیسی میں جا کے وہاں سے پوائنمنٹس لینے کی یا وہاں سے پروسیسنگ کروانے کی اب فردر ضرورت نہیں ہوگی تو ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اب لیتھوانیا بیسی نے یہ پروسیسنگ اس وجہ سے کیے کہ اوپیسلی ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ورک لوڈ ہو جاتا تھا اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ اس طرح سے ٹائم ان کا اس طرح سے ایکسٹرا لگتا تھا کہ وہ دوسرے ملک میں جاتے تھے ایکسٹرا پیسے دیتے تھے اور پھر ویٹ کرتے تھے اور اس لیے اب انہوں نے ہر جن جن ایشین کنٹری سے ان کو زیادہ لیبر آتی ہے وہ وہاں پہ وی ایف ایس کے تھرو ہی ان کی پروسیسنگ ہو جائے گی پاکستان میں لاہور اور اسلام آبار میں ہوپفلی یہ پروسیسنگ من دسمبر سے آنورڈ سٹارٹ ہو جائے گی تو جن کینڈیڈیٹس کو کینسلیشن کی ایمیل آئی ہوئی ہے تو ہوپفلی ان کو رینیو کر کے ان کا مائیگریس ان کے کنٹری سے ایشو ہو جائے گا تو آئی ہوپ کہ آپ کی جو ایک پریشانی ہے وہ جلدی انشاءاللہ سول ہو جائے گی اور آپ کی پروسیسنگ پہلے سے بہتر اور جلدی ہونے کی ایک امید ہے یہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ایک سکرین شورٹ جو کہ فلپین کے ایک کینڈیڈیٹ کو ریسیو ہے لیتوانیا کی امبیسی سے اس میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اینڈ پہ منشن کیا ہے کہ وہ اپنے کنٹری کے وی ایف ایس سے اپنی پروسیسنگ کروا سکیں گے اور اب یہ جو دو سکرین شورٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے کینڈیڈیٹ کے ہیں جس میں اپلیکیشن ان کی پرانی ریجیکٹ کر کے ان کو فردر یہ گائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ وی ایف ایس کے تھرہو اپنے ہی کنٹری سے ویزا اپلائے کریں گے اور اپنے کنٹری سے ہی فردر ساری پروسیسنگ کریں گے تو اس طرح سے یہ زیادہ ٹائم سیونگ ہوگا اور کک ہو جائے گا اور آبیسلی اس پہ ایکسپینسز بھی کام آئیں گے جن لوگوں کے پاس مائیگرس سے اور کچھ آلریڈی پوائنمنٹس لے چکے تھے اور کچھ جسٹ لینے والے تھے تو وہ کافی سلسلے میں پریشان تھے میں نے جو لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی اس میں بھی بہت سے لوگوں نے یہ قرسنز کیے کہ آگے فردر کیا پروسیسنگ ہوگی کیونکہ انہیں جسٹ ریجیکشن کی ای میل آئی ہوئی تھی لیکن اب یہ جو کرنٹلی میں نے آپ کے ساتھ سکرین شوٹ شیئر کیے ہیں اس میں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اب بی ایف ایس کے تھوڑ پروسیسنگ ہوگی تو ابھی ہم جسٹی ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم بیسی اس کو اپنی ویب سائٹ پہ بھی اناؤنس کر دے پبلیکلی یہ سب کو پتا چل جائے اور مائیگرس جو ہیں وہ کنورٹ ہو کے آپ کے اپنے ہوم کنٹری کی جو ہے امبیسیز ہیں وہاں کے مائیگرس آپ کو ایسیو کر دیے جائیں تو ہوپولی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنلی سے لائک کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں تھانک یو اللہ حافظ